تو اب ہمارے لئے دو چیزیں پیش کرنی ہیں ایک ایسا گدھا جو اتنا بڑا ہو جتنا حدیث میں بیان فرمایا گیا ہے کہ اس کے دو کانوں کے درمیان ایک سو پانچ فٹ کا فاصلہ ہو اس کے پیٹ میں آگ ہو آگ کھا رہا ہو اور پھر بھی سواریاں اس کے اندر بیٹھیں وہ اتنا تیز چلے کہ مہینوں کا فاصلہ گھنٹوں میں تیہ کرے ہر منزل پر سے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کرے کہ میں چلنے لگا ہوں جس نے آنے آ کے مجھ میں بیٹھ جائے وہ خوشکی پر ہی نہ چلے سمندر میں بھی چلے اور سمندر میں چلے تو اتنا بڑا ہو جائے وہی گدہ کہ اس کے اوپر دجال گندم کے یا دوسرے رزق کے پہاڑ بھیجے ان قوموں کی طرف جو اس کی سرداری تسلیم کرتے ہیں اور غیر بھوکے مر جائیں اس کو بروانہ ہو کوئی جہاز بھی بن جائے یا نہیں سمندری جہاز اور وہی گدہ ہوائی جہاز بھی بن جائے فرمایا اس کی چلانگ اتنی ہوگی کہ ایک پاہ مشرق میں تو دوسرا مغرب میں جا کے ٹکے گا اور سواریاں اس کے پہلو سے اس کے اندر بیٹھیں گی اندر جائیں گی تو سیٹیں آرام دے جگہ اور بجلی کے خمقوں میں روشن ہوں گے یہ ساری باتیں بتائیں نا ساری بات بتا دیں تو سوال خود بخود حل ہوتا جڑا جاتا ہے سوائے ان کو جو توفیق نہیں باتیں سمجھنے کی اس زمانے کی سواریوں کے متعلق اس سے زیادہ واضح اور عظیم پشگوئی نامنکن تھی اتنی واضح پشگوئی ریل گاڑی کی پشگوئی آگئی ہوائی جہازوں کی پشگوئی آگئی ہوائی جہاز کے کان تو بھار بڑے بڑے ایک سو پانچ فٹ کے واصلے تک تو ہوتے ہیں آگ کھاتے ہیں پھر بھی آگ الگ رہتی ہیں لیکن مسافر بیچ میں آرام سے سفر کرتے ہیں جانے سے پہلے گھنٹیاں بچتی ہیں اعلان ہوتے ہیں گاڑی چلنے کے لیے ہے او بیٹھو بند ہم لگی ائرپورٹ پر اعلان ہو رہے ہوتے ہیں ہوائی جہاز اڑنے کے لیے تیار ہے کراچی سے نیو یورک کے لیے تیار ہے اور پھر جب بیٹھ جاتے ہیں پھر سفر کرتے ہیں اتنی تفصیلی پشگوئی ساری انبیاء کی تاریخ میں سے کوئی نکالتے دکھائیں اس شان سے پوری ہوئی ہے اور ابھی گزہ نظری نہیں آرہا ہے